بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا کرس آف چکی اس کہانی کی شروعات میں سنسان جنگل کے بیچوں بیچے گھر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک ڈیلیوری مین ایک پارسل لے کر آتا ہے یہاں پر نکا نام کی ایک لڑکی رہتی ہے جو چل نہیں پاتی وہ اپنی موم کے ساتھ رہتی ہے اور یہ پارسل نکا کے نام ہوتا ہے اور جب وہ اس پارسل کو کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر گوڈ گائیڈ ڈال ہے اور یہ ڈال اور کوئی نہیں بلکہ چکی ہے چکی نہیں اپنے آپ کو جانبوچ کر اس گھر میں پارسل کروایا ہوتا ہے نکا کو اور اس کی موم کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ڈال کس نے یہاں پر بھیجوائی ہے وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوستے رہتے ہیں اور اس کے بعد نکا کی موم ڈال کو ڈسٹ بین میں فیک دیتی ہے اب جب رات کو نکا اپنے کمرے میں ہوتی ہے تب ہی اسے اپنی موم کے چلانے کے آواز آتی ہے اور جب وہ نیچے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی موم کو کسی نے مار دیا وہیں سامنے ہمیں چیر پر چکی کو دکھایا جاتا ہے اور یہ سب چکی نے کیا ہوتا ہے نکا یہاں سے ایمبولنس کو کال بھی کرتی ہے لیکن اب ان سب باتوں کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے چکی نے نکا کی موم کو اس طرح سے مارا ہوتا ہے کہ وہ ایک آتمہتیا لگتی ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ نکا کی بڑی سسٹر اس کی سسٹر کے ہزبن اس کی نیس ایک فادر اور ایک میڈ نکا کے گھر پر آتے ہیں یہاں پر جو نکا کی نیس ہوتی ہے اسے چکی ڈال ملتی ہے جو اسے بہت پسند آتی ہے اب یہاں پر جو نکا کی بڑی سسٹر ہے وہ اسے کہتی کہ تمہیں اس گھر کو بیش دینا چاہیے تمہیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے پر نکا یہی پر رہنا چاہتی ہے اس کے بعد یہ سب کے لئے کھانا بنانا شروع کرتے ہیں وہی چکی موقع دیکھ کر ریٹ پویزن کو ایک پلیٹ کے اندر ڈال دیتا ہے اور جب کھانا سرف کیا جاتا ہے تو فادر کو انیزی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے وہ اس جگہ سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں کچھ ہی دیر بعد ہمیں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ دکھایا جاتا ہے اور یہ فادر کی گاڑی ہوتی ہے اس ایکسیڈنٹ میں فادر کی مرتی ہو چکی ہے وہی نکا کے گھر پر دکھایا جاتا ہے جو سب کے سب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی نکا کی نیز وہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈال کہیں چھپ گئی ہے یہ سننے کے بعد جو اس کی کے ٹیکر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے پر اب نکا سوچتی ہے کہ یہ ڈال آئی تو آئی کہاں سے سب سے پہلے وہ اس کوریر کمپنی کو کال کرتی ہے جس کمپنی نے اس ڈال کو نکا کے گھر پر ڈلیور کیا تھا پر سگنل نہ آنے کی وجہ سے کال نہیں لگتا اور اب نکا چکی کے پاس جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ سوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد وہ لفٹ سے اسے اپنی نیز کو دے نکلے جاتی ہے تب ہی لفٹ کی لائٹ چلی جاتی ہے پر کچھ ہی پلوں کے بعد لائٹ واپس آ جاتی ہے اور جب نکا اوپر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پیر سے خون نکل رہا ہے دراصل چکی نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا لیکن اس کے پیر پوری طرح سے بے جان ہے اسی لئے اسے کسی بھی درد کا احساس نہیں ہوتا اسی لئے جب چکی نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اسے پتا نہیں چلا پر اب وہ چکی کے بارے میں انویسٹگیشن کرنا چاہتی ہے وہ ایک بار پھر سے کریئر کمپنی کو کال کر دی ہے حالانکہ اس بار کال لگ جاتا ہے لیکن اسے کوئی خاص انفومیشن نہیں ملتی اور اب وہ انٹرنیٹ پر چکی کے بارے میں سرچ کرنا شروع کرتی ہے جہاں پر اسے چکی کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلز ملتے ہیں اسے چارلز کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جس کی آتما چکی کے یعنی کی ڈال کے اندر ہے اور جب وہ چارلز کی فوٹو دیکھتی ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے دراصل جب وہ اپنی موم کی اپنی پرانی ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی تو اس ویڈیو کلپ میں چارلز بھی تھا اور یہ بات نکا کو بلکل سمجھ نہیں آتی کہ چارلز کا اس کی فیملی سے کیا سمبند ہے کیسے وہ ان کی فیملی ویڈیو میں آیا وہیں چکی کو دکھایا جاتا ہے جو نکا کی نیز کی کیر ٹیکر کے پاس جاتا ہے کیر ٹیکر اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ بلکل انسانوں کی طرح بیہیو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد چکی اسے مار دیتا ہے اب نکا کی بڑی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو اوپر جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سامنے چکی بیٹھا ہوا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے اسی لئے چکی کو اٹھا لیتی ہے پر تب ہی نیچے نکا آ جاتی ہے اور وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ اس ٹول کو نیچے فیک دو اس کے اندر ایک قاتل کے آتما ہے لیکن اس کی بہن اس کی بات نہیں مانتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن نکا اپنی بہن کو بچانا چاہتی وہ لیفٹ سے اوپر جانا چاہتی ہے پر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے لیفٹ نہیں چل سکتی اسی لئے وہ سیڑھیوں سے گھسٹتے ہوئے دھیرے دھیرے اوپر جانے لگتی ہے وہ ان نکا کی بہن کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس چکی ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ چکی کی سکن اس کے فیس سے نکل رہی ہے اور جب وہ اس کی فیس کی سکن ہٹانے کی کوشش کرتی ہے تو چکی اپنے آپ ہی اپنی پوری سکن ہٹا دیتا ہے اور اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے دراصل اس نے اپنی اصلی سکن کو چھپا رکھا تھا اور وہ سکن ویسی ہوتی ہے جب اس کی گرل فرنڈ ٹیفنی نے اس کے پارٹس کو سیلا تھا آج بھی وہ سٹچس کے نشان اس کے چہرے پر ہوتے ہیں اور اب چکی نکا کی بڑی بہن سے کہتا ہے کہ تمہاری مام کی طرح تمہاری آنکھیں ہیں اور اس کے بعد وہ اسے مار دیتا ہے وہی نکا دھیرے دھیرے اوپر آ رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے سامنے چکی آ جاتا ہے چکی اسے مارنا چاہتا ہے لیکن جلدی سے نکا واپس نیچے آ کر اپنی ویلچیر پر بیٹھتی ہے اور اپنی بہن کے حضبین یعنی کی اپنے برادر ان لوگ کے پاس جاتی ہے وہ نے بتاتی ہے کہ چکی نے میری بہن کو یعنی کہ تمہاری وائف کو اور کے ٹیکر کو مار دیا ہے نکا کا برادر ان لوگ اسے گراج میں چھوڑ کر خود اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لئے چلا جاتا ہے اور جب نکا گراج میں ہوتی ہے تو گاڑی اپنے آپ سٹارٹ ہو جاتی ہے دراصل گاڑی کے اندر چکی ہوتا ہے جو گاڑی کے دھویں سے نکا کا دم گھوٹ کر اسے مارنا چاہتا ہے پر یہاں پر نکا کوئی کلاری مل جاتی ہے جس سے وہ گاڑی کا شیشہ پھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد وہ چکی کے اوپر حملہ کرتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر اس کے برادر ان لوگ آ جاتے ہیں جاکہ ان کو دیکھ کر پوری طرح سے شانت ہو جاتا ہے اس کے برادر ان لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈال ہے اور نکا سب کو جھوٹ بول رہی ہے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور گھر میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہ سب کے سب نکا نے کی ہیں حالانکہ نکا اپنے برادر ان لوگ کو وشواز دلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا برادر ان لوگ اس پر وشواز نہیں کرتا نکا اس بات سے بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتی اور بھیوش ہو جاتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اسے اس کے برادر ان لوگ نے ویلچیر کے ساتھ باندھا ہے اب اس کے برادر ان لوگ چکی کے اوپر جو کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کی ساری ویڈیو فوٹیج دیکھنا شروع کرتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ نکا بلکل سچ کہہ رہی تھی اب تک جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہ سب کے سب چکی نے کی ہیں اور اس سے پہلے کیوں کچھ کر پاتے یہاں پر چکی آ جاتا اور انہیں مار دیتا ہے اس کے بعد چکی نکا کی اور بڑھتا وہ اسے مارنا چاہتا ہے لیکن نکا اپنے ہاتھ کھول دیتی ہے چکی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن تب ہی نکا ایک کلاری اٹھاتی ہے اور اس کلاری سے وہ ڈال کا سر الگ کر دیتی ہے نکا کو لگتا ہے کہ چکی اب مارا جا چکا ہے اسی لئے وہ تھوڑی سی لاپرواہ جاتی ہے وہیں اس کی ویلچئر کے پیچھے دکھایا جاتا ہے کہ چکی اٹھ کر اپنے سر کو جوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی ویلچئر کو دھکا دے کر اوپر سے نیچے کرا دیتا ہے اور اب چکی واپس اس کے پاس آتا ہے نکا اسے پوستی کہ تم مجھے اور میرے پریوار کو کیوں مارنا چاہتے ہو چکی کہتا ہے کہ میں تمہاری فیملی کا ایک پرانا فرینڈ ہوں اس کے بعد ہمیں کہانی فلیش بیک میں دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہمیں چارلز کو دکھائی جاتا ہے جس کی آتما چکی کے اندر ہے وہ ایک سیریل کھلر تھا لیکن وہ نکا کی موم کو بہت پسند کرتا تھا وہ اسے اپنا نہ چاہتا تھا لیکن نکا کی موم نے اسے ساپ ساپ منع کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک شادی شدہ لیڈی تھی اور وہ اپنے پریوار کے ساتھ خوش تھی لیکن چارلز نے اسے کٹنیپ کر لیا تاکہ وہ کسی بھی طرح سے نکا کی موم کو منع لے لیکن نکا کی موم نے اس کی بات نہیں مانی نکا کی موم یہاں پر پولیس کو بھی بلا لیتی ہے جس سے چارلز کو گصہ آتا ہے اور وہ نکا کی پریگننٹ موم پر حملہ کر دیتا ہے اس وقت نکا اپنی موم کے پیٹ میں تھی اور یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ نکا کے پیر بے جان ہوتے ہیں چارلز ڈیٹیکٹیب سے پولیس سے بھاگ رہا ہوتا اور ایک ٹائی شاپ میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے گولی بھی لگ جاتی ہے اور مرنے سے پہلے وہ اپنی آتما کو ڈال کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہے نکا اب اس کا سارا سچ جان چکی ہے وہ انٹرنیٹ میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ پڑ چکی ہے اسی لئے وہ چاکی کا مزاق اڑاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے اینڈی کو مارنے کی کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار تم اسفل رہے وہ اس پر ہسنے لگتی ہے چاکی کو اس بات سے گصہ آتا ہے لیکن نکا کسی طرح سے یہاں سے بھاگ کر اپنے آپ کو لفٹ کے اندر بند کر دیتی ہے چاکی بھار سے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن نکا اس کا چاکو چھین لیتی ہے اور اس کے بعد اسی چاکو سے اس پر حملہ کرتی ہے لیکن حملہ کرنے کے بعد بھی چاکی نہیں مرتا وہ اس پر دوبارہ حملہ کرتا ہے نکا زور زور سے چلانے لگتی ہے وہیں بھار ہمیں پولیس کو دکھایا جاتا ہے جو فادر کے ایکسیٹینٹ کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے یہاں تک پہنچ گئے ہوتے ہیں جب وہ نکا کی آواز سنتے ہیں تو پولیس والا اندر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اندر کئی لوگوں کو مارا جا چکا ہے اور تب ہی نکا اس کے سامنے گھسٹتے ہوئے آتی ہے اس کے ہاتھ میں چاکو بھی ہوتا ہے اور پولیس والے کو لگتا ہے کہ نکا نے اس سب کو مارا ہے کیونکہ وہاں پر چکی بلکل بے جان ڈال کی طرح بیٹھا ہوتا ہے اس لئے پولیس والا اس پر چاہ کر بھی شک نہیں کر سکتا اس کے بعد ہمیں کوٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر نکا کے اوپر چار قتل کا انسام ہوتا ہے کوٹ اسے منٹل اسائلم بھیجنے کا حکم دیتی ہے اور جب وہ جا رہی ہوتی ہے وہ چکی کو ایک بار پھر سے ٹھڑاتی اور کہتی ہے کہ تم چاہ کر بھی مجھے نہیں مار پائے وہیں اب اس پولیس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جس نے نکا کو پکڑا تھا وہ چاہ کی ڈال کو لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی پیچھے سے ایک لیڈیو سے مار دیتی ہے اور اس لیڈی کے اندر جو آتما ہوتی ہے وہ اور کسی کی نہیں بلکہ ٹیفنی کی ہوتی ہے جو کبھی چارلز کی یعنی کی چاہ کی کی گل فرنٹ تھی وہ چاہ کی سے پوچھتی ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے اور اس کے بعد وہ چاہ کی کو ایک کریئر کمپنی کے تھرو ایک دوسری جگہ بھیج دیتی ہے اور جس گھر میں چاہ کی ڈیلیور ہوتا ہے یہ گھر اور کسی کا نئی بلکہ اینڈی کا ہے جو کی اب بڑا ہو چکا ہے اینڈی کے گھر میں ہمیں کچھ فوٹوز دکھائی جاتی ہے جو اس کی مام کی اور اس کی فوسٹر سسٹر کائل کی ہوتی ہے یہاں پر جس باکس کو ڈیلیور کیا گیا ہے جس کے اندر چاہ کی ہے اس کے اندر سے چاہ کی اپنے آپ ہی باہر نکل جاتا ہے اور تب یہ دیکھتا ہے کہ اینڈی اس کے سامنے اس کے پاس شارٹ گن ہے اور وہ اس سے چاہ کی کو مار دیتا ہے اور یہ پارٹ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے باقی کی جو پارٹس ہیں اس کے لنکس ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں آپ ان پارٹس کو بھی ضرور دیکھیں یہ فلم ایئر 2013 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 5.6 امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی